آئے علی دیکھ لو حضرت علی نے کہا کہ یہاں یہ میری زرہ ہے یہودی سے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو یہودی کہتا ہے کہ علی جھوٹ بول رہا ہے یہ زرہ میری ہے اب معاملہ فز گیا اب جج کیسے فیصلہ کرے گا اسلامی قانون دیکھئے قاضی صاحب کہتے ہیں علی آپ کو گواہ پیش کرنا پڑے گا جو اس بات کی گواہی دے کہ یہ زرہ میں نے علی کے پاس دیکھی ہے حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس اس کا گواہ موجود ہے کب بلاؤ اس کو بھی کڑھرے میں کھڑا کیا جائے گا حضرت علی نے جس شخص کو گواہ بنا کر بلایا وہ ان کا بڑا بیٹا حسن تھا حضرت حسن آتے اور کڑھرے میں کھڑے ہو کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ زرہ میرے باپ کی ہے حضرت علی کی ہے اور میں نے اس کو کئی مرتبہ اپنے باپ کے پاس دیکھا ہے قاضی شرعہ کا جواب سنو آئے علی شریعت کا مسئلہ یہ ہے قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے محمد رسول اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے اگر کسی کے حق میں گواہی دینے کے لیے اگر وہ گواہی دینے والا اس کا بیٹا ہے تو بیٹے کی گواہی باپ کی حق میں نہیں مانی جائے گی اس لیے کہ بیٹا وہی بولتا ہے جو باپ چاہتا ہے بیٹا وہی کہتا ہے جو باپ چاہتا ہے میں مانتا ہوں کہ تمہارا بیٹا جھوٹا نہیں ہے لیکن میں بیٹے کی گواہی نہیں مانوں گا اس لیے کہ بیٹے کی گواہی ہی باپ کے حق میں تغول نہیں ہے سپریم کورٹ کے جج صاحب سے پوچھو جب کوئی گواہی نہیں ملی ہے کہ یہاں پہلے مندر تھا کہ تھلا تھا کہ یہ تھا وہ تھا تو تم نے کس بنیاد پر فیصلہ سنایا مولانا جرجیس زیادہ اونچی اڑان مدھوڑو تھوڑی تھوڑی بات بر تو لوگ سلاکھوں میں جا رہے ہیں تم بچے کیسے ہو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے میں خود سوچ رہا ہوں کی بچہ کیسے ہو ورنہ ایک چینل والا تو ہاتھ دھو کر نہیں نہ دھو کر میرے پیشے پڑا ہوا ہے اتنا فیمس کر دیا اس نے کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ کیا تھا بار بار اس میں دے رہا ممتہ کھا مولانا پتہ نہیں اس کو کونسی تقریر مل گئی ممتہ کھا مولانا ممتہ کھا مولانا چیخ رہا چلا رہا ممتہ کھا مولانا اچھا ہوا کہ ممتہ کھا مولانا کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں بعد کہنے لگے مولانا کی ممتہ ممتہ ڈر لگتا ہے لوگوں سے ایک بار دوسرے جانتے ہیں میں سن رہا ہوں چینل خبر میں بنگالی میں ہوں بھلکی کے علاقے میں میری تقریر تھی میں سن رہا ہوں تقریر کہیں کی ہے بھیڑ کہیں ہی ہے اور جھنڈا کہیں اور کا لگا ہوا ہے ہر طریقے سے کارڈ کے جوڑ کے کہتے ہیں آدھی اینٹ آدھا کھمبا لائے سے جوڑ دیا ہمبتی نے لانکہ جوڑا کھمبا وہی سب اس نے کیا آدھی اینٹ آدھا روڑا ہمبتی نے لانکہ جوڑا کھمبا ہمبتی نے جوڑا کھمبا یہی ساری مثالیں اس کی ہیں تقریر میری این آر سی پہ ہوئی سی اے پر مالدہ میں کلیہ چک کے علاقے میں کب ہوئی پچھلی سال اور دکھا رہا ہے ممتہ کے بورڈ سے کیا معاملہ ہے اس کا اور بھیڑ دکھلا رہا ہے ہیدر آباد کی وہ اویسی سی اے اور آر سی پہ کچھ کر رہے ہوں گے تو اس کی بھیڑ ہم اس میں دکھا رہا ہے کتنے جھنٹے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ان کو چوکی دار کی ہوا لگ گئی ہے اثر تو آئے گا ہی ہمارا چوکی دار سنائے نا وہ قصہ ایک بار سعودی عرب گئے نام مدلی بھائی ہے کوئی چوکی دار ہے ہمارے دیش میں وہ سعودی عرب گیا تھا ایک بار تو وہاں بادشاہ نے توپ دکھائی ان کو توپ تو توپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ شاہب یہ کتنا پھینکتی ہے تو سعودیہ کا بادشاہ والا واللہ یا حبیبی آپ سے کم پھینکتی ہے سعودیہ کے بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی قصہ یہ آپ سے کم پھینکتی ہے اللہ آپ بہت دھوچی پھینکتے ہیں ایک بار ایک میڈیا والا اوپر ایسے دیکھ رہا تھا دربین سے تو چوکی دار صاحب اس کو بولتے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں تو اوپر کس کو دیکھ رہا کہ نہیں میں آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں کہاں تک دون رہی ہیں وہ کتنی اوچائی پہ جا رہی ہیں کون سے ستھارے سے اور کھے کشا سے چکراتی ہے میں آپ کی لپھازی دیکھ رہا ہوں چند زبانی آپ کی باتیں میڈیا والے بھی جب اس کے مزاق اڑانے لگے تو آپ سوچ لیچے کہ کیا حال ہے لیکن ان کی گنگا میں جو جھپکی لگائیں کہ وہ پاپ مکت ہو جائے گا گنگا جل میں نہانے سے اتنے پاپ نہیں دھولیں گے جو بی جے پی میں جانے سے پاپ دھول جائے گیا بہت اچھی گنگا ہے یہ بہت اچھی دیکھ رہے ہو وہ دو کونی کا آدمی جو چھپیس آیت کا قرآن کی نکالنے کی بات کر رہا تھا ڈپکی لگایا ہوا اسی گنگا میں اسی لیے تو بچا ہوا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بھوکنے والے کتے ان کا نام لے کے دو دو کرو پانچ پانچ کرو ددہ سارت کی تقریر اپنی خراب کروں گا میں قرآن و حدیث پر ہونے والی تقریر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے اور اس کے نام لیں گے ایسے لوگوں کے جو کسی کے ہڈیوں پر پلے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے جب تک چوکیدار صاحب میں ہم محفوظ ہیں چوکیدار ہڑ گئے تو کیا ہوگا میرا سلمان درشدی کو بھی کہیں اور پناہ لینا پڑی تسلیمہ نسرین کو بھی کہیں اور پناہ لینا پڑی تم ہو کیا چیز ایسا بولا چھپیس آیتوں کو نکالو اس کی بیوی نہیں نکال دیا باگ بیٹوں نے نکال دیا باگ رشدداروں نے نکال دیا باگ اور ان کے معلومیوں نے جواب دیا اس کے مرنے کے بعد اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا کوئی اس کی جنازی کی نماز نہیں پڑھائے گا اب تیری رام رام ست ہوئے گی بغیر توبہ کے مرا اور بغیر کلمہ پڑے ہوئے مرا تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ آگ میں جلایا جائے اللہ کرے کہ اس کو دوگج دوگج زمین بھی نہ ملے دفن ہونے کے جو قرآن کریم کی آیات کا مزاق بائے گا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہا یہ گواہ نہیں مانا جائے گا اچھا اچھا چھو ٹھیک ہے یہ نہیں کہا اے قاضی میں نے ہی جج بنایا اور مجھے کو آنکھیں دکھا رہا ہے یہ نہیں کہا میرے پاس ایک اور دعا ہے میرے غلام کو بلاؤ کمبر کمبر آیا کمبر کہا لو یہ میرا غلام ہے کر گھرے میں کھڑا ہوا کمبر نے کہا کہ یہ زیرہ جو اس یہودی کے پاس ہے وہ میرے مالک کی ہے علی کی ہے میں نے اس زیرہ کوئی نہیں کے پاس دیکھا ہے جنگ میں جاتے ہیں تو اسی زیرہ کو وہ اپنے سینے پہ لٹ گا لیتے ہیں یہ میرے مالک کی زیرہ ہے قاضی شرے نے پوچھا آپ کون کہا میرا نام کمبر ہے ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے کہ یہ میرے مالک ہے میں ان کا غلام ہوں قاضی شرے کا فیصلہ آئے علی سوری غلام کی گواہی بھی مالک کی حق میں قبول نہیں اس لیے کہ غلام وہی کہتا ہے جو اس کا مالک کہلواتا ہے غلام وہی کرتا ہے جو اس کا مالک کرواتا ہے سوری غلام کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کوئی اور گواہ لاؤ جس کا آپ سے اور آپ کے خاندان سے کوئی رشتہ نہ ہو حضرت علی نے کہا پھر ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے چاہتے تو جھوٹے گواہوں کی کمی نہیں تھی پچاس کھڑے کر دیتے لیکن کیا کہا میرے پاس پھر کوئی گواہ نہیں ہے پھر قاضی شرے کہتے ہیں اے یہودی یہ زیرہ تمہاری ہے کیونکہ حضرت علی اپنے گواہ پیش نہیں کر سکے شرعی گواہ نہیں لاسکے اس لئے یہ زیرہ اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس زیرہ کے مالک تم ہو وہ یہودی کٹ گھرے سے نکلتا ہے کیونکہ اس کو ڈگری مل گئی وہ کامیاب ہو گیا حضرت علی سے سینہ ملتا ہے گلے ملتا ہے حضرت علی کچھ نہیں کہتے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں کہتے ٹھیک ہے کوڑ گا فیصلہ تمہارے حق میں چلا گیا جائیے یہ زیرہ تم لے جاؤ جب میرے پاس گواہ نہیں تھا شرعی کوئی گواہ تو اس کے مالک تم ہو لے جاؤ قاضی شرعہ کی بھری عدالت میں وہ یہودی کہتا ہے اے قاضی شرعہ آپ کے فیصلے کو میں سلیوٹ مارتا ہوں آپ کے فیصلے کو میں سلام کرتا ہوں اور آج میں اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں آپ نے بالکل سچا فیصلہ سنایا ہے صحیح فیصلہ ہے لیکن ایک سچائی میری زبان سے سن لیجئے یہ زیرہ واقعی حضرت علیہ کی ہے ان کے گھر کے دروازے پر پڑی ہوئی تھی اور اتفاق سے یہ اندر پہ شاپ یا قضاء حاجت کے لیے کسی کام کے لیے چلے گئے تھے میں نے اٹھا لی تھی چھے مہینے تک چھپایا رہا اور چھے مہینے کے بعد جان بوجھ کر ان کے سامنے آیا اس زرہ کو لے کے دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے پہچان لی میں یہ دیکھنا چاہا کہ یہ ظلم کر کے لیتے ہیں یا قانون کے مطابق لیتے ہیں انہوں نے قانون کے مطابق لی لیکن قانون نے بھی وہی فیصلہ سنایا جو حق بجانب تھا جو قرآن و حدیث کے حصول تھے آپ نے فیصلہ بلکل صحیح سنایا اب میرے دل کا فیصلہ سنیے یہ زرہ میں علیہ کو دے رہا ہوں اور دوسرا فیصلہ سنیے میں بھی اسی قانون سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں جس نے آپ کو اتنا پابند بنایا ہے یہ رشتہ تھا انصاف دیکھئے دشمر ہوتے یہودی لیکن اس کے باوجود انصاف دیکھیا قاضی شرح کا بیٹا دوسرا جو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں قاضی شرح کا بیٹا کسی یہودی سے جھگڑا کر کے آ گیا قاضی صاحب کے پاس اپنے باپ کے پاس اور آ کر کہتا ابو ایک مقدمے میں کوئی مشورہ دیجئے مجھے ہوتا نا آپ لوگ جب کبھی کیس لڑتے ہیں تو وکیل سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں آپ بتائیں اس میں کیا ہونا چاہیے تو بیٹا اپنے باپ سے مشورہ کر رہا ہے ایک یہودی لڑکے سے میرا ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو یہ بتائیے کہ اگر مقدمہ میں دائر کروں اگر جیت رہا ہوں تو دائر کروں گا اور نہیں جیت رہا ہوں قانونی کوئی داؤ پیش نہیں ہے تو پھر بتا دیجئے اگر ہار رہا ہوں تو میں دائر نہیں کروں گا دیکھئے مجھورہ کیا کہا یہ نہیں کہہ رہا آپ نے باپ سے کی غلط فیصلہ کر دےنا میں مقدمہ دائر کر رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا دیکھ لو اگر قانونی طور پر میں بچ رہا ہوں تو مقدمہ کروں گا اور نہیں بچ رہا ہوں تو مقدمہ نہیں کروں گا قاضی شرہنے کا بیٹا دیکھیں آئے اس میں تو پکے تم بچ رہے ہو کچھ کہیں سے نہیں پھس رہے ہو تم تو بالکل صحیح ہو کافر ابود سمجھ لو میں مقدمہ کرنا ہوں ارے کل کوٹ میں آئیے اور مقدمہ دائر کرو بیٹا ہنڈریٹ پرسینٹ تمہیں ڈگری مل نہیں ہے کتنی بری اس کی بزتی ہوگی تمہیں پتہ نہیں ہے گیا صبح ہو کر مقدمہ ٹھونک دیا کس نے قاضی شرہ کے بیٹے نے کس کی اوپر یہودی لڑکے کی نوڈس جاتا ہے تم عدالت میں آؤ یہ بھی آتا ہے دو چار دن مقدمہ چلا آج کل کی طرح لمبے چھوڑے مقدمے رہی ہوتے تھے سالوں چلیں دو چار دن مقدمہ چلا اور اس نے بھی اپنی سبائی پیش کری انہوں نے بھی کی دونوں طرف سے یہودی بچے کو ڈر لگ رہا تھا یہودی ہو سکتا میں ہار چاؤں کیونکہ قاضی شرہ اپنے بیٹے کی سماعت کر رہا ہے جس دن ججمنٹ تھا اس دن قاضی شرہ نے کہا میرے بیٹے کو لے لیجئے میرے بیٹے کو آرشت کیجئے اور فیصلہ سنایا اس یہودی کے حق میں ججمنٹ کس کے حق میں دیا یہودی کے حق میں دیا کہ جاؤ یہ مقدمہ تم جیت گئے اور اپنے بیٹے کو سزا سنا دی سزا ختم ہو جانے کی بات بیٹے اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا میں نے آپ سے پہلے مشورہ نہیں مانگا تھا کیا میں نے اپنی فائل آپ کو نہیں دکھائی تھی کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہاتا آپ نے بھرے مجمع میں اور بھری عدالت میں مجھے رسوا کر دیا ہے جب میں نے آپ سے پہلے یہ کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ میں مقدمہ جیت رہا ہوں یا نہیں جیت رہا ہوں تو آپ نے کیا کہا تم مقدمہ جیت رہے ہو تمہارے کہنے کے بعد ہی تو آپ کی کہنے کے بعد ہی تمہیں نے مقدمہ دائر کیا تھا پھر بھی آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا فرمایا میرے بیٹے اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیارے ہو اللہ کی قسم میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن جس کرسی پر میں بیٹا ہوا ہوں وہ عدل کی کرسی ہے وہ انصاف کی کرسی ہے جو مجھے تم سے بھی زیادہ پیاری ہے جو مجھے تم سے بھی زیادہ محبوب ہے جو مجھے تم سے بھی زیادہ عزیز ہے آئے میرے بیٹے جس دن تم نے اس یہودی بچے کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے یہ سوچا یہودی بچہ ڈر کے مارے آئے گا نہیں کوٹ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے باپ جج ہیں وہ کوٹ آئے گا نہیں اور تم جب تک جیتنے کی بات میں تم سے کہتا نہیں تم مقدمہ دائر کرتے نہیں تو تمہارے باپ نے سوچا کہ اس یہودی بچے کو انصاف کیسے ملے گا اس کو انصاف ملنا چاہیے تو میرے پاس اس کو انصاف دینے کے لیے یہ ایک راستہ تھا کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنا پڑا آئے میرے بیٹے اس یہودی بچے کو انصاف دلا کر میں نے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ اَلَا اللَّهَ تَعْدِلُوُ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے گے تم اس کے ساتھ انیائے کرنے لگو ظلم کرنے لگو اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو یہاں سے ہم اندازہ لگائیں یہودی کتنی بڑی دشمن ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دشمن قوموں میں اسلام کی مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن کوئی قوم ہے تو وہ کون ہے یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہودیوں کی مخالفت کرو ہر کام میں تم یہودیوں کی مخالفت کرو اللہ کے رسول جب مطینے گئے اور محرم کی دسوی داری کو یہودیوں کو روزہ رکھے ہوئے دے گا تو پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو کہ آج کی دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تو فران کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں میں بھی روزہ رکھوں گا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود ان کی مخالفت کرو وہ محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں تم دو روزے رکھو پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہو گئی لیکن انصاف کا جب معامل آیا تو اس یہودی بچے کے ساتھ بھی بینصافی نہیں ہونے دی یہ انسانیت کا سب سے بڑا سبق ہے ہم تو اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کر پاتے ہیں ایک بیٹے نے زیادہ ہماری خدمت کر دی خاطری کر دی کھلا پھلا دیا بڑا حصہ تیرا چھوڑا حصہ بیٹا کہہ رہا ہے برابر ہٹ بیمار پڑتا تو پوچھتا نہیں وہی ہمارا بیٹا پوچھتا اس پہ سب تو آجائے بھگ چل زیادہ کرے گا یہ بھی نہیں دیں گے بھگ آپ کی عزت کرے آپ کو سر پہ بٹھا کے رکھے سب کچھ چھیک لیکن عدل و انصاف کے معاملے میں کسی کو کم اور کسی کو زیادہ آپ نہیں دے سکتے ہیں اس بنا پر کسی کو زیادہ نہیں دے سکتے گی یہ میری دیکھ ریک کرتا ہے دیکھ ریک کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا دیکھ ریک کرتا ہے تو اس کا آجین اس کو ملے گا لیکن آپ کے اگر چار بیٹے ہیں تو چاروں میں کسی کو زیادہ کسی کو کم آپ نہیں دے سکتے ہیں آپ دیں گے تو سب کو برابر برابر چاہے کوئی بیٹا آپ کو کھلاتا ہی کیوں نہ ہو چاہے آپ سے نفرت ہی کرتا ہو لیکن آپ کو عدل برابر کرنا پڑے گا مولنے کیا کہہ رہے ہیں ہاں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ جبلہ ابن اے ہم اور یاد کرو اس کو جو عیسائی تھا اور مسلمان ہو گیا حضرت عمر فاروق نے اس کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا جبلہ ابن اے ہم کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا کس نے حضرت عمر فاروق نے ایک دن وہ مکہ میں آتا ہے عیسائی تھا عیسائی سے مسلمان ہوا اور مسلمان ہوتے ہی حضرت عمر نے اس کو ایک علاقے کا گورنر بنا دیا اب وہ مکہ آیا ہے مکہ کس لیے چلو عمرہ کر لیتے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ آیا وہ تو وہ سمجھ رہا تھا جیسے عیسائیت میں تھاٹ باٹتے ویسے ہی میرے اب تھاٹ باٹ رہیں گے وہ خانِ قابا کیا تواف کرنے لگا جب جبلہ ابن اے ہم خانِ قابا کا تواف کر رہا تھا تو اس کی جو احرام ہوتا ہے احرام تو وہ زمین پر لٹکنے لگا جبلہ کا احرام زمین پر لٹکنے لگا جیز ہی وہ احرام زمین پر لٹکا تو ایک صحابی جو دیہاتی تھے احرامی تھے بددو دیہاتی صحابی ان کے پیر کے نیچے اس کا احرام دب گیا جب وہ آگے بڑھا جبلہ تو تھوڑا کھچنے لگا جیسے میرا کوئی کرتا ہو بیٹھا کوئی آدمی جب میں اٹھوں گا اور اس کے پیر سے دبا ہوا ہو اس کے پیر سے اگر دبا ہوا ہو تو اگر جب اٹھیں گے تو وہ اگر کھچ جائے گا تو جیسے وہ جبلہ آگے بڑھا تو چادر اس کی جو احرام پہنے ہو تھا وہ کھچ گیا وہ کاندھے سے نیچے آ گیا جبلہ نے ایسے پیچھے مڑھ کے دیکھا یہ دیہاتی آدمی جانے کہاں سے آیا تھے ہمرا ہمرا کرنے اور پلٹا اور ایک تھپڑ مار دیا اس کے وہ صحابی تو بچھا رہے تھے بچھا گئے تواف پورا ہو گیا اتفاق سے حضرت عمر فاروق بھی مکہ میں آئے ہوئے تھے وہ بھی عمرہ کرنے کی غرص سے آئے تھے ایک دن پہلے عمرہ کر چکے تھے لیکن ابھی مکہ ہی میں تھے ان کی عدالت میں ان کے سامنے مقدمہ پہنچ گیا حضرت عمر فاروق سے کہا گیا امیر المومنین جبلہ جس کو آپ نے فلا فلا ہی آتے کا گورنر بنایا ہے اس جبلہ کا نے آج ایک بددو کو ایک دیہاتی کو ایک صحابی کو اس لیے تھپڑ مار دیا ہے کیونکہ اس کی چادر زمین پہ آ گئی تھی اور اس صحابی کے پہر سے دب گئی تھی حضرت عمر فاروق نے بلایا جبلہ ادھر آؤ جبلہ آئے یہ یہ سننے میں آیا ہے ہاں امیر المومنین تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے کہا جی مارا ہے بھئی تمہاری چادر زمین پہ گری اس کے پہر کے نیچے دب گئی یہ تو اتفاق سے ہوا ہے دھوکے سے ہوا ہے جان بوجھ کے تو اس نے نہیں دبایا ہے تم نے اس کو تھپڑ کیوں مارا آئے جبلہ کھڑے ہو جاؤ اس اہرابی کو اس دہاتی کو بھی موقع دیا جائے گا جتنی زور سے اس نے تمہیں مارا ہے جتنی زور سے تم نے اسے مارا یہ بھی تمہیں اتنی زور سے مارے گا آئے دہاتی جاؤ جبلہ کو ایک تھپڑ مارو جبلہ کیا کہتا ہے امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے میں جبلہ ہوں فلا علاقے کا گورنر ہوں عیسائیت چھوڑ کر اسلام لائے ہوں میری خوبیاں دیکھ کر آپ نے مجھے فلا جگہ کا گورنر بنایا ہے اور ایک معمولی آدھی مجھے تھپڑ مارے گا حضرت عمر کہتے ہیں سوری تھپڑ تو تمہیں کھانا پڑے گا اسلام لانے کے بعد کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں صرف عہدہ ہے تمہارے پاس گورنری کا ورنہ انسانیت کے اعتبار سے تم اونچے نہیں ہو تمہاری وہی حیثیت ہے جو اس کی ہے کالے گورے سب برابر ہیں اور تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ تمہیں بھی کھانا پڑے گا جبلہ کہتا ہے امیر المومنین مجھے ایک رات کی محلت دیجئے کل تک کی مجھے کچھ سوچنے دیجئے حضرت عمر نے کہا کیا سوچتے ہو کیا سوچوگے کہا مجھے سوچنا یہ ہے کہ میں بدلہ دوں یا نہ دوں یا اپنے بھائی سے معافی مانگ کر اس کو منا لوں یا پھر اگر یہ آدمی جس کو میں نے تھپڑ مارا ہے اس کو کچھ مال لے دے کر راضی کر لو حضرت عمر فاروق نے کہا یہ تمہارا اور اس کا میٹر ہے اگر یہ تمہیں معاف کرنا چاہے تو الگ بات ہے اگر کچھ لے دے کے سمجھوتا ہو جائے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے میں تمہیں آج کی رات کی مولت دیتا ہوں اور کل مجھے بتاؤ اگر یہ نہیں مانتا ہے تو تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا یہ کہاں ماننے والے انہوں نے صحابہ کبھی پیسوں میں بکیری نہیں ہے کہا نہیں مجھے بدلہ چاہیے معاف معاف اس لیے نہیں کر رہے ہیں وہ چاہتے تو معاف کر دیتے تھے صحابہ سے زیادہ معاف کرنے والا کون نے وہ کہتے ہیں نہیں آئے جبلہ میں اس لیے معاف نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہوں آنے والے وقت کے لیے کہ اسلام کی تاریخ میں معمولی لوگوں کو بھی انصاف ملتا ہے اور گورنر کو بھی تھپڑ کھانا پڑتا ہے یہ چیز اسلام کو اور روشن کرے گی اس لیے تمہیں تھپڑ کھانا پڑے گا میں معاف بھی نہیں کروں گا تمہیں ٹھیک ہے صبح پہ ملتے ہیں اس نے صبح کا انتظار ہی نہیں کیا اپنی بے عزتی کے ڈر سے کہ اتنے بڑے گورنر کو تھپڑ مارا جائے گا وہ راتی رات بھاگ گیا اور عیسائیوں کی بستی میں چلا گیا عمر کے علاقے سے نکل گیا اسلامی حدود سے نکل کر اور کافروں کے حدود میں پہنچ گیا اور وہاں جا کر عیسائیوں میں پھر شامل ہو کر مرتد ہو گیا حضرت عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاؤ اگر یہاں کبھی آئے تو تو دیکھا جائے گا لیکن تمہارا مرتد ہو جانا ہمیں گوارہ ہے لیکن انصاف کا مدر کرنا گوارہ نہیں ہو انصاف کا مدر نہیں ہونے لیا ہم اور آپ ذرا سوچیں جس کے پاس دو بیویاں ہیں کیا وہ اپنے دونوں بیوی کے ساتھ انصاف کر رہا ہے کسی کے پاس اگر چار بیٹے ہیں تو کیا وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ انصاف کر رہا ہے اس پر بھی حساب ہو کتاب ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے دو تین کسی کو دس روپے دے دیئے کسی کو پانچ دے دیا کسی کو بیس دے دیا ایک بچے کو بازار لے گا کسی کو کچھ دلا دیا دوسرے بچے کو کسی کو پانچ روپے کی چیز دلا دی کسی کو دس کی چیز دلا دی یہ مس سچی ہے ارے جب ایک عورت اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا ادھر آو چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے مٹی سے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئی اور نبی کے سامنے کہہ رہی بیٹا ادھر آو کہا کیا نہیں ابھی اب کھیل ادھر آو بیٹا چیز دوں گی تمہیں ادھر آو آو تمہیں ایک چیز دوں گی بچہ دھڑتا ہوا آیا چیز کے نام سے اللہ کے نبی نے کہا تم اس کو کیا دوں گی کہ اللہ کے رسول کچھ خجور رکھے ہوئے دے دوں گی کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نے اس کو کچھ نہ دیا ہوتا اگر کچھ نہ دیا ہوتا یا تم نے ایسے ہی جھوٹ مٹ بلا لیا ہوتا اور گھر لے جاتی ہے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا تو اللہ کی قسم تمہارا یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا اور تمہیں جھوٹوں میں شمار کیا جاتا بلاتے ہیں یا بیٹے دارا آو نا توفی دوں توفی ہے ہی نہیں یہ بھی جھوٹ ہے ایک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سچے آدمی سے حدیث نہیں لی تھی اس بات پر ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی کے پاس کوئی حدیث ہے اور وہ اللہ کے رسول سے بیان کرتا ہے نہیں اس کی سرد صحیح ہے تو سمندر کا سفر کرتے پانی میں بیٹھ کر سمندر کا سفر ناو کے بیٹھے کیا لمبا چوڑا سفر کئی دن کئی رات سفر کرنے کے بعد اس کے گاؤں پہنچے اور گاؤں میں معلوم کیا کہ وہ آدمی کہاں ہے اس کے پاس اللہ کے رسول کے ایک حدیث ہے وہ حدیث جاننا چاہتا ہوں اس کی سنت کے ہاں تک اس کے تک جانا چاہتا ہوں پتا چلا کہ وہ کھیت میں ہے اپنی بکنیاں چلا رہا ہے جب کھیت میں گئے امام بخاری دلی والے امام بخاری کی بات نہیں کر رہو امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے جب کھیت میں گئے تو وہ ایسے اپنی چادر اپنا کرتا پکڑ کیسے بکنی کو بلا رہا تھا آہ آہ ایسا ہوتا نہیں جانبر کو بلاتے ہیں لوگ کیسے آہ آہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے دامر میں تو کچھ ہے ہی نہیں اس میں تو کچھ نہیں ہے کہ وہ تو میں بکنیوں کو بلا رہا ہوں وہ سمجھے کہ کچھ اتوا جائیں چلنے لے دیں انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے بخارہ سے کس لیے آئے تھے رہے جا یار کس لیے آئے تھے اب کیا بتاؤں کہ ایک حدیث لینے آیا تھا سنا ہے کہ وہ حدیث تمہارے پاس ہے اور اس کی سنت صحیح اور اللہ کے نبی تک پہنچ رہی ہے کہا بلکر صحیح حدیث ہے لے لیجئے انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہوں گا کہا کیوں کہ اب تیرا بھروسہ میرے اوپر سے اٹھ گیا ہے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے جس کے پاس آیا اور جس کو میں نے کھیت کے اندر یہ دیکھا کہ وہ اپنے دامن کو اٹھا کر بکریوں کو بلا رہا اور اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے جو اپنے دامن کو اٹھا کر بکریوں کو دھوکہ دے سکتا ہو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہو ہو سکتا ہے کہ بھولی بھالی مسلمان جماعت کو بھی دھوکے میں ڈال دے اور اس کے پاس کوئی سچی حدیث ہو ہی نہیں میں تیری حدیث کو درج ہی نہیں کروں گا صحیح ہونے کے باوجود بھی میں اس کو انٹری نہیں دوں گا اپنی بخاری کے اندر میرے پیارے ساتھیوں غور کرو ایک صحیح حدیث ہونے کے باوجود اس لیے نہیں لیا کہ اب اس کی اوپر دھروسہ نہیں ہے ہو سکتا ہے جانوروں کو دھوکہ دے رہا ہو تو مسلمانوں کو بھی انسانوں کو بھی دھوکہ دے دے ہم اپنی زندگی میں غور کریں ہماری موبائل کی دھکان ہے ایک مہینہ دو مہینہ ابھی جرجیس سام موبائل بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں دھکانیں اچانک ہمارا پڑوسی دیکھتا ہے کہ اس کی دھکان تو بہت زیادہ چل رہی ہے اس کو ہمارا رزق اچھا نہیں لگ رہا ہے ہمارے بچے دو تین روٹیاں بھی چارے کھا لیں دو وقت کا کھانا کھا لیں اس کو نہیں برداشت ہوا اس نے میری ہی دھکان کے بگل میں دوسری دھکان کھول لی اور اتفاق دیکھی اس نے بھی موبائل کی دھکان کھول لی یہ آج کل بہت چل رہا ہے ہم چائے بیچ رہے ہیں ہماری دھکان بہت زیادہ چلنے لگی تو ہمارے بگل میں دوسرے نے بھی چائے کی دھکان کھول لی اس کو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کمپٹیشن میرے بھائیو آج کا یہ دور اتنا بھیانک ہو چکا ہے کہ میں اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہوں جتنا تمہارے آرام سے میں پریشان ہوں تمہارا کھانا ہم پہ دیکھا نہیں جاتا تمہارا پینہ ہم پہ دیکھا نہیں جاتا ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا تمہارے سکھ سے اور تمہارے آرام سے ہمیں اُلجنے ہو رہی ہیں ہمیں پریشانی ہو رہی ہیں کہی گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیشن سے اترتے ہیں آگے آئیے یہ ٹیکسی والا کہے گا کہاں جاؤ گا میں کبھی کبھی فرقہ اترتا ہوں اور گاڑی والے کلی اچھا والوں کو اگر ایک گھنٹا دیر ہو جائے مولی صاحب تھوڑا سا گاڑی پنچر ہو گئی آنے میں تو چاہے پیدے کے لئے نکل جاتے بار تو ٹیکسی والا سمجھتا ہی کوئی باہر سے آیا اے ادھر میں نہیں کدھا ہے کدھا ہے پہلے تو سمجھتا ہی نہیں تاکتو اتنا سمجھنے لگاؤں بھائی کدھا ہے کدھا ہے جا بھی جا بھو جا بھی کیا بولتے ہیں اب اتنا تو میں سمجھ گیا ہوں یہ پوچھ رہا ہے کہاں جاؤ گئی بھائی کہیں نہیں جانا ہے یہ بھی کھیچ رہا ہے وہ بھی کھیچ رہا ہے یہ غلط ہے ایک ٹیکسی والا اگر کسی کسٹمر سے بات کر رہا تو جب تک اس کا بات پوری نہ ہو جائے تب تک دوسرا والا آواز نہ دے ایک آدمی اگر چائے والے سے پوچھ رہا ہے تمہارے بسکٹ کتنے خجور کتنے کی چائے کتنے کی تو دوسرا اس کو آواز نہ دے ایسی ایک جگہ کسی کا رشتہ اگر چل رہا ہے بات چیز چل رہی ہے تو دوسرا لالس نہ دے اس کی رڑکی سے کہا میرے یا تیرا وہ کیا دے رہا ٹو ویلر میں فور ویلر دوں گیا یہ نہ کرے ایک جگہ سے جب تک فائنل ہو جائے دوسری جگہ رشتے کو نہ تو ٹانگلانی چاہیے نہ کچھ ہوا یہ سب غلط ہے اسلام کے اندر اور ہمارے ہاں عجیب سسٹم ہے ایک موبائل ہمارا بگ گیا دوسرا بگ گیا تیسرا بگ گیا جس کی زیادہ چلنے لے گئے اس کا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا ایک مرتبہ شروع سے ہی زمانے جاہلیت سے ہی کپڑے کے دو دکانیں تھیں جب اللہ کے رسول نے اسلام کا کلمہ پڑھایا تو دونوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا لیکن دونوں کی دکانیں پہلے سے قریب قریب ہیں ایسا نہیں کہ پہلے کی تھی بات میں دوسرے نے کھول لیو پہلے سے چلی آ رہی ہیں اب دونوں کی کپڑے کی دکانیں دونوں مسلمانیں دونوں صحابی ہیں ایک آدمی کے پاس ایک کشٹمر آتا ہے کہ صاحب یہ کپڑا کتنے کا ہو گئی سودا لے گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کشٹمر اسی دکان پر آتا ہے کہتا ہے یہ کپڑا کتنے کا سودا ہو گئی لے گیا ایک اور کشٹمر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے وہ پھر اسی دکان پر آتا ہے اور اس نے بھی ایک اور کپڑا مانگا سودا ہو گئی اور وہ لے گیا چوتھا کشٹمر بھی چلا آیا اب کپڑا بھیجنے والا سوچ رہا ہے یا اللہ میرے پاس تو تین تین کشٹمر آ چکے ہیں اور میرا تین کپڑا بک چکا ہے میری اتنی انکم ہو چکی ہے کہ آج کا کھانا آج کا چولہ میرے گھر میں چل جائے گا اور میرے بیوی بچے آج پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے لیکن میرا بھائی میرا پڑوسی میرا یہ کپڑے کی دکان والا میرا بھائی اس کے پاس صبح سے ابھی تک کوئی کشٹمر نہیں آیا اس کے بھی تو بیوی ہے اس کے بھی تو بچے ہیں یہ بچارہ کیا کھلائے گا چوتھے کشٹمر جیسی اس کے پاس آیا کہنے لگا یہ دکان والا میرے بھائی جو کپڑا تم میرے پاس لینے آئے ہو وہ ابھی ابھی ختم ہو گیا ہے جھوٹ بول دیا اب میرے پاس وہ کپڑا نہیں ہے ہاں اگر تم اس سے بھی اچھا یا ویسا ہی کپڑا چاہتے ہو تو میرے بھائی کی دکان بچلے جاؤ وہ بھی اپنا ہی آدمی ہے اور وہ ہی کپڑا اس کے پاس بھی موجود ہے جاؤ اس کی دکان سے لے لو حالانکہ اس کے پاس وہ کپڑا موجود ہے لیکن یہ سوچ کر کہ میرے پاس تو تین تین کشٹمر آئی چکے ہیں اس کے پاس ایک بھی نہیں آیا کیوں نہ بیچارے اس کی بھی میں بونی کرا دوں اس کا بھی میں کھاتا کھلوا دوں اس کے بھی بیوی بچوں کے گھر میں آج چولہ جل جائے اور وہ بھی کچھ کھا لیں یہ چوتے کشٹمر کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے پانچمہ آتا ہے یہ پانچمہ کشٹمر اس کے پاس بھیج دیتا ہے میرے بھائیو پہلے یہ ہمدردی ایک دوسرے کے اندر تھی